بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبتہی اجمعین اما بعد دیباج بھی ریشم کو کہا جاتا ہے اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ ریشم کا کپڑا پہننے سے ممانعت اور نحی کا بیان محمد ابن عبداللہ ابن یزید کے حوالے سے روایت ہے کہ استسقا حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا فَأَتَاهُ دِحْقَانٌ بِمَائِن دِحْقَان کہتے ہیں چودری کو بِمَائِن فِي اِنَائِم مِن فِي الطَّطِن چنانچہ ایک چودری چاندی کے برطن میں ان کے پاس پانی لے کر آیا فَحَذَفَهُ حضرت حزیفہ نے وہ برطن سائیڈ پر ڈال دیا قبول نہیں فرمایا پھینک دیا ثُمَّ اَعْتَذَرَ إِلَيْهِم مِمَّا سَنَعَ بِهِ اور پھر اس پھینکنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے عذر بیان فرمایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے وقال اور فرمایا اِنِّي نُحِیتُهُ مجھے اس سے روکا گیا ہے کیسے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لَا تَشْرَبُوا فِي اِنَائِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ سونے چاندی کے برطن میں پانی مت پیو اور کھانا بھی مت کھاؤ یہ مطلب ہوگا وَلَا تَلْبَسُ الدِّبَاجَ وَلَا الْحَرِيرَةِ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ ریشم مت پہنو اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں عشو اشرت کا سامان ہے ہمارے لیے تو آخرت میں ہوگا اس روایت کے راویوں میں ابن ابی نجیح آ رہے ہیں بہت سے طلبہ اس کو ابو نجیح پڑھ لیتے ہیں یہ غلط ہے یہ ابن ابی نجیح ہے یعنی عبداللہ ابن ابی نجیح یسار السقفی مولاہم ابو یسار المکی کبھی کبھی تدلیس بھی کرتے ہیں اور اس سند میں اور ایک راوی آئے ہیں ابن ابی لیلا یعنی عبد الرحمن ابن ابی لیلا الانصاری المدنی سم ملکوفی اور ایک راوی ہے ابو فروہ ابو فروہ یعنی مسلم ابن سالم النہدی اور حضرت حزیفہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حزیفت بن الیمان العبسی حلیف الانصار صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معکان و معیکون کی خبریں دی تھی السابقین الاولین میں سے ہیں ان کے والد بھی صحابی ہیں احد میں شہید ہوئے اور ان کا نام حسیل ہے یعنی ان کے والد احد میں شہید ہوئے یاد رکھئے ان کے والد کا نام حسیل تھا حاسین یا لام یمان تو ان کے والد کا لقب تھا اس لیے انہیں حزیفت بن الیمان کہا جاتا ہے حضرت حزیفہ کا انتقال حضرت علی کی خلافت کے اوائل میں سن چھتیس ہجری میں ہوا ہے اب یہاں سند میں اور ایک چیز دیکھئے عزیز طلبہ سفیان ابن عیعینا کے اس حدیث میں تین مشایخ ہیں ابن ابی نجیخ یزید ابن ابی زیاد اور ابو فروہ فرق یہ ہے کہ پہلے طریق میں نزول سند ہے اس لیے کہ اس میں حزیفہ تک تین واسطوں سے پہنچا جا سکتا ہے ابن ابی نجیح مجاہد اور ابن ابی لیلہ برخلاف آخری دو طریق سند کے جو ہیں اس میں دو واسطے سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے اس اعتبار سے سند کا ایک طریقہ نازل ہے اور ایک طریقہ اس کا عالی ہے تو سفیان کے جیسے میں نے ذکر کیا تین مشایخ ہیں اسی لیے دیکھو حدثنا سفیان قال حدثنا ابن ابی نجیح ویزید ابن ابی زیاد آگے دیکھو اور اس طریقے سے تیسرا طریقے وابو فروہ یہ ہے اس لیے ان سب کو ہم نے مرفوع پڑھا ہے بخاری شریف کی روایت میں اس کی مزید وضاحت آئی کہ حضرتِ خزیفہ مقامِ مدائن میں تھے اور ان کو پانی کی ضرورت پڑی مدائن اسم ہے لفظِ جمع کے ساتھ ورنہ وہ مدینتن کے معنی میں ہے اور دجلہ کے کنارے پر نہرِ دجلہ کے کنارے پر بڑی ایک آبادی ہے مدائن اور بغداد کے درمیان سات فرسخ کا فاصلہ ہے اور اس میں ایران کے بادشاہ رہا کرتے تھے اور کسرہ جو مشہور کسرہ بادشاہ ہے اس کا محل بھی تھا ابھی بھی ہے اور اس مدائن کو فتح کیا تھا سیدنا سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافتِ عمری میں سن سولہ ہجری میں حضرت خزیفہ سیدنا عمر کے دور میں وہاں کے گورنر اور ذمہ دار تھے پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہاں تک کہ حضرتِ عثمان کی شہادت کے بعد حضرت خزیفہ کا انتقال ہو گیا دہقان کہتے ہیں کبیر القریہ اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دہقان کو وہ برتن دے مارا فحضرت خزیفہ بخاری میں ہے فرماہ بھی تو دیکھو حضرت خزیفہ کی تفسیر بخاری شریف میں آئی فرماہ بھی رماہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع دہقان اور بھی میں ہو کی ضمیر کا مرجع اینہ اور پھر اعتذار فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ یا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ یعنی دنیا میں تم نے ایسے عشو عشرت کے سامان کو ترک کیا تو مقافاتاً مجازاتاً آخرت میں تم کو ملے گا اور ان لوگوں نے دنیا میں استعمال کر لیا تو ان سے کہا جائے گا اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اَذْهُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اس روایت سے ایک فائدہ یہ بھی مستمبت و مستفاد ہوتا ہے کہ امیر اور ذمہ دار مستحقین تعذیر میں سے کسی کو تعذیر خود بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہی کروائے خود بھی تعذیری کاروائی کر سکتا ہے دوسرا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امیر اور قوم کا بڑا جب نفس الامر میں کوئی صحیح چیز کرتا ہو اور اس کی توجیح حاضرین کے سامنے نہ ہو تو اسے اپنے فعل کا سبب اور اپنے فعل کی دلیل بیان کر دینی چاہیے تاکہ دیکھنے والے سوئے زن میں مبتلا نہ ہو جیسے یہاں حضرت حضیفہ نے جب اس کو وہ برتن مارا اس چودری کو تو اس کا سبب بھی بیان کر دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضرت حضیفہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو ایسا ہی تو حضور نے اعتقاف کے دوران ملاقات کے لیے آنے والی صفیہ کے باب میں سراحت کر دی تھی یہ چیز بہت اہم ہے کہ ذمہ دار یا بڑا آدمی جب کوئی صحیح کام بھی کرتا ہو لیکن حاضرین کے سامنے اس کی کوئی توجیح نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خود مختار اور مستقل بذات نہ سمجھے بلکہ حاضرین کے سامنے وضاحت اور اس کی توجیح بھی کر دینی چاہیے پھر ترجمت الباب ہے لبس الدیباج المنسوجی بذہب ایسے ریشم کا پہننا جس میں سونے کے تار بنے گئے ہوں نہ سجا بننا مصنف رحمت اللہ علیہ کا یہ طریق ایسا بتا رہا ہے کہ وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث آ رہی ہے ہمارے سامنے روایت میں وہ اس وقت تک ہی ہے جبکہ ابھی مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام نہیں ہوا تھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریشم نہیں پہنتے تھے اور ریشم نام ہی حریر کا تحریم کے بعد نہیں پہنتے تھے لیکن حدیث میں جو آیا ہے کہ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو لفظ ہے وہ غیر محفوظ ہے محدثین نے لکھا کہ وہ محمد ابن عمر کے اوہام میں سے ہے اس لیے کہ جو راوی آ رہے ہیں محمد ابن عمر وہ صاحب الاوہام کہے جاتے ہیں ذرا دیکھئے وہ کون محمد ابن عمر ہے جن سے ابن الحارس روایت کرتے ہیں اور وہ محمد ابن عمر واقد ابن عمر ابن سعید ابن معاس سے نقل کرتے ہیں ان کے بارے میں علماء رجال نے لکھا کہ وہ ذو اوہام ہیں اب ذرا روایت دیکھئے حسن ابن قضاء کی روایت ہے کہ انواقد ابن عمر ابن سعید ابن معاز قال دخلتو علی انس ابن مالک حین قدیم المدینہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا جبکہ وہ مدینہ تشریف لائے کہاں سے آئے تھے مدینہ بسرہ سے تشریف لائے تھے حضرت انس فسلمتو علیہی میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا فقال تو حضرت انس نے دریافت فرمایا کہ ممن انت تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو قلتو میں نے ارس کیا انا واقد ابن عمر ابن سعید ابن معاز میں واقد ابن عمر ابن سعید ابن معاز ہوں یعنی میں سعید ابن معاز کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو حضرت انس نے فرمایا ان سعیدن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم تمہارے جو جدہ امجد کا نام لے رہے ہو ان سعدن کان اعظم الناسی و اطولہو تمہارے جدہ امجد سعید ابن معاز ابن نعمان ابن عمر القیس ابن زید ابن عبدالعشحل یہ تو بہت بڑے آدمی تھے بدر میں بھی شریک ہوئے احد میں بھی خندق میں بھی ان کو تیر لگا تھا پھر ایک مہینے تک زندہ رہے پھر وہ زخم تازہ ہو گیا سن پانچ ہجری میں یہ خندق میں لگنے والے تیر کی وجہ سے شہید ہو گئے اور جب وہ انتقال کر گئے تو منافقین نے تفسرہ کیا تھا کہ ان کا جنازہ تو بڑا ہلکا پھلکا ہے حضور نے اس وقت جواب دیا تھا کہ یہ جو سعاد ہیں سعاد ابن معاز ان کے جنازے کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہے یہ وہی سعاد ابن معاز ہے بچوں جن کے بارے میں تم نے مشکات میں پڑھا کہ احتز العرش لی موت سعاد ابن معاز اور بعد روایت میں آیا احتز عرش الرحمان بی موت سعاد ابن معاز تو حضرت انس نے فرمایا کان اعظم الناس بہت بڑے درجے کے تھے وَأَطْوَلَهُ اور وہ لوگوں کی خوب رعائتیں کرتے تھے ہاں یہاں طول سے افضل الناس مانا بھی لیا جا سکتا ہے یا یہ کہ وہ جسامت میں بڑے طویل تھے ثم مبقہ حضرت انس کو وہ سب دور یاد آگیا حضور کے زمانے کا جب مدینہ میں رہتے تھے تو رو پڑے جب سعاد یاد آگئے اور حضرت سعاد نے جو اسلام و مسلمانوں کی نصرت کی تھی وہ یاد کر کے حضرت انس رو پڑے فَأَكْثَرَ الْبُقَاءَ خُوب رُعِ سُمَّ قَالَ پھر حضرت انس نے ایک واقعہ سنایا کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَسَ إِلَى اُقَيْدِرٍ صَحِبِ دُومَةَ بَعْسَن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دُومہ جگا کے بادشاہ اُقَيْدِر کے پاس ایک لشکر بھیجا تھا دُومہ دُومہ دُومتُ الجندل کہتے ہیں یہ شام کی ایک آبادی ہے تبوک کے قریب اور اُقَيْدِر اس کے بادشاہ تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے غزوہ تبوک میں ان کو قید کر لیا تھا اور ان سے دیباج کا قبا اور چوغہ لے لیا تھا جس پر سونا چڑھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دیا تھا کس کو اُقَيْدِر کو اور انہیں اپنی جگہ واپس کر کے ان پر جزیہ تھوپ دیا تھا تو حضرت معاذ نے سنایا کہ حضور نے اُقَيْدِر بادشاہ کے پاس جو دُومہ کا بادشاہ تھا ایک لشکر بھیجا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّتِ دِیبَاجٍ مَنْسُوجَتٍ فِيهَ الذَّهَبُو تو اُس اُقَيْدِر نے حضور کو ریشم کا ایک جببہ بھیجا جو بنا ہوا تھا اور اُس میں سونے کے تار تھے فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اُس کو پہنا کہنا پڑے گا کہ یہ قبلت تحریم کی بات ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تُکڑا غیر محفوظ ہے سُمَّ قَامَ عَلَى الْمِمْبَرِ وَقَعْدَ فِي رُزُورِ مِمْبَر پر کھڑے ہوئے بیٹھے فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَنَزَلَ آپ نے کوئی کلام نہیں کیا نیچے اتر پڑے فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا بِعَيْدِيهِمْ لوگ اس ریشم کے جبے کو اپنے ہاتھوں سے ملنے لگے اپنے ہاتھ اس پر لگانے لگے وہ نرم تھا نا اس لیے فَقَالَ تو حضور نے فرمایا اَتَعْجَبُونَ مِنْحَادِهِ تم اس کی نرمی سے تاجب کرتے ہو لَمَنَا دِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَا حضرت سعاد یاد آگئے تھے نا حضرت انس کو تو فرمانے لگے سعاد کو ملنے والے دستیاں اور تولیے جنت میں اس سے بھی زیادہ نرم ہیں اصل مقصود حضرت انس کا تو سعاد کی فضیلت بیان کرنا تھا لیکن اس کے زمن میں یہ جو آیا کہ حضور نے دیباج کا یعنی ریشم کا جببہ پہنا جو اکیدر نے بھیجا تھا ہمارے مصنبی سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کو مناقب سعاد میں بیان فرمایا ہے نظر جس کی جیسی بہرحال دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ہر وہ کمال رکھا ہے جو دنیا میں کمال ہو اگرچہ جنتیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سنو جنتیوں کو تولیوں کی کنگیوں کی اور خوشبودانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن سنیے گا تولیے کنگی خوشبودان یہ سب دنیا والوں کے لیے تو کمالات ہیں اس لیے کہ یہ سب تنعومات اہل شرف کو حاصل ہوتے ہیں بادشاہوں کو بڑے لوگوں کو اور دنیا میں ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے محل کچھ اہل لگ گیا وغیرہ جنتیوں کو تو نہ پیشاب آئے گا نہ پاخانہ آئے گا نہ تھوکیں گے نہ ان کو نزلہ زکام ہوگا تو پھر جنت میں یہ تولیے دستیاں منادیل کیوں ملیں گے علماء نے لکھا ہے صرف کمالات کے لیے دیے جائیں گے انما ہاتھی الاشیاء مجرد کمالات اللہم یہ بات یاد رکھی جائے اس روایت سے فقہہ نے ثابت یہ بھی کیا ہے کہ مشرقین کا حدیہ قبول کیا جا سکتا ہے اگر اس حدیے کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہونے کا اندیشہ نہ ہو اسی لئے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الحبا میں ایک ترجمت الباب قائم کیا قبول حدیت المشرق یعنی جواز قبول حدیت المشرق اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے یہ ترجمت الباب قائم کر کے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جو حدیت المشرق کے رد کے باب میں وارد ہوئی ہے جی ہاں ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا امام بخاری اس روایت کا ضعف بتانا چاہتے ہیں اس لیے باب قبولی حدیت المشرق کا ترجمت الباب قائم کیا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک اونٹنی پیش کی گئی تو حضور نے دریاف فرمایا اس حدیعہ دینے والے کو اسلم تا تو نے اسلام قبول کیا ہے اس نے عرض کیا نہیں تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا انی نحیت عن زبد المشرقین مجھے مشرقین کے حدیعے قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن مشرق مشرق میں فرق ہوتا ہے جس مشرق کا حدیعہ قبول کرنے سے اس کے ایمان کا فائدہ ہوتا ہو اور اس کا استعمالت اور استجلاب مقصود ہو تو قبول کر لینا چاہیے ورنہ وَلَا تَرْقَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا والی آیت سامنے رکھنی چاہیے پھر سے سنیے بہت اچھے انداز میں کہ منع اس مشرق کے حدیعہ کے قبول کرنے کے بارے میں ہے جس کے قبول کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھ جاتی ہوں اس لئے کہ مشرق کے ساتھ محبت تو ممنوع ہے ہاں ایسے لوگوں کا ایسے مشرقوں کا حدیعہ قبول کرنا ممنوع ہے جن کا حدیعہ تودد اور معالات اور مداہنت پیدا کرتا امید ہو مؤلفت القلوب کے قبیل کے بن گئے ہوں تو ان کا حدیعہ قبول کر لینا چاہیے ایک قول یہ ہے کہ اہل کتاب کا حدیعہ قبول کیا جائے اور اہل اوثان کا رد کر دیا جائے ایک قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے تھا دوسروں کو منع کر دیا گیا ہے اور بعضوں نے منع کی روایتوں کو نسخ پر محمول کیا ہے قبول کی روایتوں کی بنیاد پر یہ الگ توجیحات ہیں دونوں قسم کی روایتوں کے باب میں آگے ترجمت الباب ذکر نسخ ذالی کا اس کے منسوخ ہونے کا بیان یوسف ابن سعید کی روایت ہے کہ قریب تھا کہ اس کو حضور اتار دیتے آپ تو خود نہ پسند کرتے ہو اور مجھے کیوں دیا قول انی لم اعطی کہو لتلبس انما اعطیت کہو لتبیع فباع عمر بی الفی درہم حضرت عمر نے اس کو دو ہزار درہم میں بیچا اس میں یہ جو ٹکڑا ہے یہ ترجمت الباب ہے اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ لبس حریر جائز تھا پھر منسوخ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والی جو روایت میں آیا کہ دیباج کا قبع جو ہدیے میں آیا تھا اکیدر کی طرف سے وہ پہنا اس وقت جائز تھا پھر نحیقی وحی آئی یہ ہے نسخہ کا معنی اس لئے نسخہ کہتے ہیں رفع حکم شرعی بخطاب شرعی متأخر انہو تو ہمارے مصنف تو چونکہ حضور کے قبع دیباج پہننے کے ٹکڑے کو محفوظ مان کر چلتے ہیں اس لئے یہ توجیح کر رہے ہیں کہ اس کو نسخہ پر محمول کر لیا جائے اور دیگر محدثین نے وہ تقریر کی ہے جو میں نے بیان کیا کہ یہ ٹکڑا محفوظ نہیں ہے وصل اللہ علی نبی کریم محفوظ